آنگے لیکن جہاں سے بھاگیں گے قانون اور آئین کا تاکب کرتا نظر آئے گا ہر جگہ بلکل ٹھیک ہے لیکن سر یہاں پہ اگر جو چوری سرور کو تو ہٹا دیا انہوں نے انہوں نے جو کہا انہوں نے صوبہ کہا گی میں بالکل آئین کا کوئی خلاف فرضی نہیں کر سکتا یہ نہیں کی بہت ہے ٹھیک ہوا چودری پروید علی صاحب کے بارے میں کیا کہیں گے کہ اتنی امرجنسی ان کو آئی ہوئی تھی ایک اچھے خاندان میں ان کا نام آتا ہے چودری برادران سیاست چودری پروید علی صاحب نے کیا کیا ہے چھے مینے سال کی وزارت علیہ کے لیے اپنی پوری سیاست داؤں پہ لگا دیا یہ اصل میں کچھ پڑھا ہے اور یہ درست نہیں کہا جا سکتا کہ کہاں سے پڑھا ہے کچھ ریٹائیڈ لوگوں کے نام آ رہے ہیں اس کے بارے میں لیکن پریشر پڑھا اور تبھی چودری پروید علی سے سارے معاملات درست ہو گئے اور یہ قطروں والے لوگ ہیں ان کے گھر پہ آئے تو انہیں اس بات کا احترام ہوتا ہے پچھے سنتے رہے یہی سنتے رہے آج تک ہم یہی سنتے رہے پچھے سال کے بعد قانونلی کے لوگ ان کے گھر گئے تھے معاملات آگئے ہر چیز کوئی بات ہو گئی اور جو جو انہوں نے مانگا وہ مل گیا وزارت علیہ دینے پر کی تیار تھے پھر کوئی ان کے ساتھ کو معاملہ ہوا ہے یہ اچانک پہنچ گئے بنی گالا اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ چودری شجاعت حسین کو ان کے جانے کا نہیں تھا لیکن ریپورٹر تو ریپورٹر ہیں انہیں تو کبر پتا چل جاتی ہے انہیں پتا چلا تو انہیں چودری شجاعت حسین نے پروید علی کو فون کیا اور انہوں نے کہا جی کہ نہیں نہیں ابھی میں کچھ نہیں میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں چودری شجاعت صاحب وہ قدروں والے آدمی ہیں انہوں نے کہا لی کہ ہمارے خاندان میں کوئی اختلاف نہیں ہے ایسا کوئی یہ ہو ہے تو وہ اس طرح کا بیان ہی بنتا تھا ان کے بعد لیکن ان کے اپنے خاندان میں بہت بڑی بھوٹ پڑ گئی ہے اور آج ہوئی جماعت کے دو لوگ وہ قومی اسمبلی میں ان کو ووٹ کرنے آئے ہیں اپوزیشن اس کا مطلب ہے کہ کلیر کنٹ ڈویشن ہے ایک فیملی میں اب اس کے پیچھے دو تین باتیں کی جا سکتی ہیں کہ یا تو ان پر پریشر پڑا پریشر کیا پڑا ہوگا مہنس الائی کے بہت سارے کیسز ہیں وہ شاید نکالنے ہوں گے یا پھر کوئی اور فون کال آگئی ہوگی جو وہ فون کال نہیں ہے لیکن کسی اور پریشر میں آکر انہوں نے کوئی فون کال پر رد عمل کیا ہوگا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرویز الائی نے اپنی سیاست برباد کر دی ہے اور ان میں سے زیرک سیاستدان چودی شجاعت حسین پرویز الائی نہیں ہے اور اب ان کو نہ سنم بلا نہ ویسالے یا تو نہ وہ وزارت اعلی ملتی نظر آ رہی ہے پارٹی قائم ہے گھر میں اختلاف ہو گیا تو یہ انہوں نے اپنے ساتھ بہت برا کیا اور ڈیلے کیوں ہوا جی وہ اور یہ جو آج پنجام اسمبلی میں ہوا اس کیلئے بڑا زود لگایا پرویز الائی نے امران خان صاحب ہماری اطلاع کی مطابق انہیں پورا ڈیچ کرنا چاہتے تھے آخری دن تھا اور انہوں نے کوشش یہ کی کہ فیڈرل میں کوئی فیصلہ ہو جائے کیونکہ فیڈرل کی ذمہ داری انہوں نے لگائی تھی پرویز الائی کی کہ کچھ بندے لے کے آئیں گے ان حالات میں اس حکومت کا ساتھ کون دے کوئی نہیں لینا چاہتا تو ان حالات میں جب وہ کچھ نہیں کر سکے تو انہوں نے اس بات کو ڈلے کیا چار پانچ دن ڈلے کیا اور اب اس میں قانونی سکوم بھی تھا کہ وہ بزدار صاحب نے جو استیفہ دیا تھا وہ تو دیا تھا امران خان کو دینا چاہیے تھا تو آج انہوں نے سارا سیڈپ چینج کر دیا اور یہ ایک طرح سے مارشللائی حکومت ہے کہ کسی جگہ بھی کوئی بندہ کا نہیں لگا وہاں ناوزیر اعظم ناوزیر اعلا لیکن ملک آٹو پہ جنات کی جنات کی حکومت تو نہیں ہے سر نہیں نہیں جنات کی بھاگ بھو کہے ہیں آپ جنات اس طرح فال نہیں رہے جنات کا بھی سوچ نکا دیا ہے بجلی بند کر دیا ہے وہ بھی بچارے کام نہیں کر رہا ہے اچھا سر یہ ابھی آپ ذکر کر رہے تھے پریشر پریشر کہا جی جاتا ہے کہ کوئی مونس لہی صاحب کے کے کیس ہیں اور نیپ کی فائلیں دکھا کر کوئی اس قسم کا بھی کوئی ہے کوئی کیس وغیرہ کوئی کرپشن وغیرہ کیا گیا ہے ہو سکتا ہے بالکل ہو سکتا ہے لیکن اس کے بارے میں کہیں سے بھی کوئی کنفرم بات ابھی سامنے نہیں آئی لیکن میں نے آپ سے یہ پہلے ہی ذکر کیا کہ دو باتیں ہو سکتی ہیں ایک تو پریشر پڑا ہوگا دوسرا کہیں سے یہ مونس لہی کی فائلیں ہوگی کیونکہ مونس لہی نے یہ ساری گیم کی ہے جی کسی اور نے نہیں کی یہ مونس لہی نے کنونس کیا ہے پرویز لہی کو بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے اچھا سر بزرہ یہ بتائیے کہ ہم لوگ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ آئین شکن ڈکٹیٹر ہوتے ہیں آئین شکن ڈکٹیٹر ہوتے ہیں تو کیا یہ سیاست دان پہلے ایسے ہیں جنہوں نے اس لیول کا آئین توڑا ہے سر یا اس سے پہلے کے ماضی میں بھی مثالیں ہیں کمجود دیکھئے جس طرح اس دور میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی تاریخ میں کبھی کوئی مثال نہیں اتنا